آپ ہم چھپ رہیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے چھپ گھر کے بیٹھو ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم انٹی کس نے بنائی اس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھ سال میں کیول بھارت کو توٹنے کی کوشش کی ہے بھارت کو گاٹنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے محمد گوری کو کس سے بنایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ پر کرنے کی کون جیسند تھا مہارانہ پرتاب جب حلی کی کھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے اکلاف تھے سنو ایک دھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرسات کا ساتھ بھییا تھا کہاں تھے تب آج بات سکتے ہیں دیش کو آسات کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ کیا جانے اہنسہ جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں کوئی بھی آپ کے پردھان منتری کے خلاف آپ کے گرہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیت روڑی ہو گیا ہے چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے سریمتی بپلوٹ ہاکور جی ماننے اپادہک جی دھنے واد میں یہ راشپٹی کے ابھیواشن پر دھنے واد پرستاپ کے لیے کھڑی ہوئی ہوں پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں دھنے واد کس بات کا کروں کہاں سے شروع کروں مجھے لگتا ہے آپ اب چھپ رہیے مجھے لگتا ہے بیٹھ کر انٹرون نہ کریں مجھے لگتا ہے کہ ایک کشل گرہنی ہے اپنا ٹرنک اس کو پینٹ کر کے اپنی پرانی چیزیں اس میں ڈال دیتی ہے یہی سب ہی باشن میں ہے کچھ نیا نہیں ہے وہی اجولہ ہے وہی دیندیال ہے اور وہی پہ جو ہے مشن کی باتیں ہو رہی ہیں بے روزگاری کی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو اس کی چنتہ ہی نہیں ہے یہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے آج بھی دیار تھی جو پورے دیش میں جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ان کو اپنے بھوشے کا فکر ہے کہ ہم ڈگری تو لے لیں گے پر نوکرییں کہاں سے لائیں گے کیونکہ اس ابھی باشن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ ابھی باشن ایسے لگتا ہے جیسے منگری لال کے سپنے دکھائے جا رہے ہیں منگری لال کے دوزار چودہ میں بھی دکھائے تھے ابھی بھی دکھائے رہے ہیں ابھی رانہ جی بول کے گئے کہ جی کانگریس بھی مینیفیسٹو دیتی تھی ہم نے کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ گریبی کی ریکھا سے نیچے دیکھیں تو لوگوں کا ہوا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ماس وہی کرو آج آپ لوگ آج آپ لوگ اس دیش کو اس طرح سے باٹھنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے نہ محلاؤں کے لیے ہے آج پوری محلائیں جو ہے اس چندہ میں ہیں کہ ہمارا بھوشش ٹھیک ہے ہم سرکشت ہیں وہاں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اتحاس کے بغیرے ہیں محمد گوری کو کس نے بلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ مرنگ کرنے کے لیے کون جیچند تھا کون جیچند تھا مہارانہ پرتاب جب حلدی کے گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے قلاب میں بیٹھ جائیے بیٹھا چپ کر کے بیٹھو سنا ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو ازاد کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ گیا جانے اہنسہ جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں آج لاتھی کی جگہ بندور اور ریوالور آ گئے ہیں اور ہم نے سکھایا آپ کو اہنسہ آپ نے سکھایا ہے جنتوں کو ہنسہ نفرد آپ نے جسے پر بولے ادھر بولے بولے چیئر کو ایڈریس کریں پلیز آپ اب چیئر کو ایڈریس کریں اور آج تو میں اپادہ حق جی دیش دروہی کی بھی پریبھاشہ پوچھنا چاہتی کیا ہے دیش دروہی کی پریبھاشہ کس کو دیش دروہی کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب کومیونس پارٹی نے بھارت کی ازادی کو نہیں مانا تھا چار سال کے لیے بین کر دی تھی لیکن ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا نہرو نے سرکار نے دیش دروہی نہیں کہا تھا پندک نہرو کے خلاف لوگ صبابہ میں باش بھائی جی بولتے تھے ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا آج کوئی بھی آپ کے پردان منتری کے خلاف آپ کے گرہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیش دروہی ہو گیا ہے ان کو جیل میں ڈال دو ان کو پکڑ لو چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس نہ تو کوئی کریہ کرم ہے نہ آپ کے پاس بھارت کے لیے کوئی نیا سوچ ہے کچھ نہیں ہے کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے ستر سال میں اب اپادیہک جی ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا تھا جتنا یہ چھ سالوں میں لے رہے ہیں ہماری مہانائکہ نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے تھے بانٹ دیا تھا اور یہ آج پاکستان کے نام سے ڈرہ رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت مجبوط ہیں ہر بات کے لیے پاکستان ہر بات کے لیے پاکستان کیوں بھئی کیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا ہے ہاں ضرور لاہور میں لاہور میں ضرور بریانی کھانے گئے تھے کونگرس نہیں کھلاتی بینا بلائے گئے تھے اور آج بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کس بھارت کو مت توڑیے بڑی مشکل سے پٹیل نہرو نے اکٹھا کیا ہے آپ توڑ رہے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں اس کے اس کا بھی بھاجن کر رہے ہیں لوگوں کو بانڈ رہے ہیں آپ چیئر کو ایڈریس دیش کے ٹکڑے مت کیجئے آج جو ہم اس تھی آپ کا اسی سی اے نے آج جو آپ کا ایک ہی دیش تھا پاکستان آپ سے نراز چائنا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اسے نراز کر دیا آج وہ بھی سوچ نے اس کے چار مندریوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا ایک اس میں کہ اس دیش میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یونین یورپین یونین کو حق نہیں ہے بولنے کا پرستاولہ لانے کا تو ان کے ایم پی کیوں لے آئے تھے ان کو کشمیر کیوں لے گئے تھے آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا ہے آپ نے خود اس کو انڈرنیشنل بنایا ہے آپ نے خود ان کو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر دخل دینے کے لیے بلایا ہے اور انہیں نہیں بلایا جب تک ہماری سرکاریں تھی کسی کے ہمت نہیں پڑتی تھی ہمارے دیش کی طرف دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کی مدد لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی تارے کرم نہیں ہے کہ اول ایک کرم ہے کہ کولی سے اڑا دو جی مار دو جی کھلا دو جی یہی آپ کی ایک دو جی یہی آپ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہو کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کی ایکتہ کو بڑائے رکھئے اس دیش میں جو بھی یہاں ہے آج وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں اب پاکستان اور بنگلہ دیش ارے بھئی وہ تو ہے اسلامی قڑریز ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ہم تو سیکلر ہم تو دھرم کو مانتے ہیں کس دھرم کی بات آپ کرتے ہیں کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجی تھی اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو بنواس بھیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں کس رام راجع کی بات کرتے ہیں کس کو پوچھتے ہیں ہاں مندر بنائیے ضرور بنائیے لیکن ان کے ادرشوں کو بھی مانیے ان کی بات بتائی ہوئی باتوں کو بھی مانیے صرف کےول کہنے سے بات نہیں بنتی ہے انجھے انجھے بھاشن دینے سے نہیں بات بنتی ہے اس لیے میں یہی کہوں گی اس دیش کو مت مانٹیے ایک رہنے دیجئے یہ نفرت مت کلائیے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت 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 دھنیوار